موضوع سامینِ گرامی قدر پہ درپے سفر کی وجہ سے طبیعت میں کچھ ناسادی کی وجہ سے خطبہ آج بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے ادا کروں گا سنت طریقہ خطبہ جمعہ کا کھڑے ہو کر ہی پڑھانا ہے ہم غضوہِ ہنین کے بعد غضوہِ طائف اور اوتاس کے مارکوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے ایک دن پہلے نکلنے لگے تو صحابہ نے کہا اب تو فتح قریب ہے اب آپ نکلتے ہیں تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ یہ ہے تو نہیں نکلتے تو اگلے دن جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور رسول اللہ کے کل کے مشورے کے اوپر انہیں نے غور کیا کہ رسول اللہ نے کہا اب یہ کہاں جائیں گے ہر طرف اسلامی ریاست ہے ایک قلعہ کتنی کو دیر ان کو پناہ دے سکتا ہے آخر ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا تو سارے کے سارے صحابہ نے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو قبول کیا ان غضوات کے اندر بھی بہت سے مسائل فقہی طور کے اوپر بھی اور بعد واقعات بھی سرسری ہیں جن کا احاطہ اس باب میں نہیں ہو سکا جب یہ واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا بہت سے واقعات ان میں سے ایک واقعہ طلاقہ کے حوالے سے جو طلاقہ کس کو کہتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور غضوہ ہنین میں شوق اور چاہت کی وجہ سے دو ہزار سے زائد لوگوں نے شمولیت احتیار کی اور وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ سارے کے سارے بغیر ہتھیاروں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے اور انہی کی وجہ سے معاملہ اول اول جو گڑھ بڑھ ہوا تھا جو باغے تھے تو انہی کے وجہ سے ہوا تھا تو یہ جب سفر میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا نئے نئے مسلم تھے کہ اللہ کے رسول مشرقین جب جنگوں پہ جاتے ہیں یا مشرقین جب رستوں پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک ذاتِ انواد نامی ایک درخت ہے جہاں پہ وہ اپنے ہتھیاروں کو ٹانگ لیتے ہیں برکت کی وجہ سے یعنی ایک ایسا درخت ہے جس کے پر ہتھیار ٹانگے جائیں تو ان کی جنگ میں مدد ہوتی ہے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذاتِ انواد مقرر کر دیجئے کہ ہم جنگ سے پہلے جائیں اس کے پر ہتھیار لٹکائیں یا دیگر حدیث میں دیگر اس کے مقاصد بھی بیان ہوئے بنیادی طور پہ یہ ذاتِ انواد مشرقین کا عقیدہ تھا کہ یہ باعثِ برکت ہے ایک درخت ہے جو باعثِ برکت ہے یہاں سے آپ نے اسلام کے سنہری اصولوں میں سے ایک اصول سمجھنا ہے کہ مخلوقات کے اندر تبرکات کا جو انداز برے سگیر پاک و ہند میں ہے کیا وہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بابرکت ہے علماء کی ذات بابرکت ہے والدین بابرکت ہیں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ سوچتا کہ میری والدہ نے اس گلاس میں پانی پیا تھا اب یہ گلاس باعثِ برکت ہو جائے گا تو یہ بات درست نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں جو امت کے اندر کسی شخص کو حاصل نہیں ہے باعثِ برکت ہونا تبرکاتِ نبی کا اور عام مخلوق کے تبرکات کا فرق ہوتا ہے ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پیالہ تو باعثِ برکت ہوگا لیکن آپ کے والدین کا یا علماء کا اگر آپ اس کو تبرکن یہ سمجھیں گے ویسے یہ بات آئی ہے زمنی طور پر تو علماء کا لوگ جھوٹا پانی پیتے ہیں ان کی زندگی میں ان حوالوں سے بعض ثبوت قرآن و سنت سے ملتے ہیں کہ اس طرح دعا لے لنا والدین کی علماء کی بذرگوں کی یہ جائز اور درست بات ہے لیکن مستقل طور کے اوپر کہ جی یہ پتھر کو کبھی ہمارے پیر صاحب نے مس کیا تھا بس پتھر کے اندر برکت ہے یہ رزق دے گا یہ ذاتِ انواد کا درخت مشرقین کا عقیدہ تھا کہ ادھر ہتھیار لٹکائے جائیں گے تو فتح حاصل ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقہ کی یہ بات سنی تو بڑے افسوس کا ادھر کیا کہ تم موسیٰ کی قوم سے بھی آگے بڑھ گئے انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک الہ بنا دے تو رسول اللہ نے ذاتِ انواد نامی درخت کو چننے کو الہ بنانا کہا یعنی صرف یہ عقیدہ رکھ کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول کوئی ہمارے لئے بھی باعثِ برکت چیز کر دیجئے حالانکہ دین کے اندر شعار ہیں مساجد ہیں احرام پہننا ہے یہ شعار ہیں یہ جو دین کے شعار ہوتے ہیں یہ ذاتِ خود باعثِ برکت ہوتے ہیں لیکن اس کے اور ایک بریک لائن ہے جو آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ مخلوقات کے اندر نفع اور نقصان کو سمجھنا اپنی ذات کے لئے اور یہ سمجھنا یہ رضق دے سکتا ہے یہ فتح دے سکتا ہے یہ اولاد دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ تم نے میرے سے موسیٰ کی قوم جیسا مطالبہ کر دیا جیسے ان کی قوم نے کہا تھا ہمارے لئے الہ بنا دو تو کیا میں تمہارے لئے بھی الہ بنا دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق کے اس پودے کے اوپر ایسی ضربے کاری لگائی اور ایسی تربیت صحابہ کی کی یہ وہ ذاتِ نواد کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ عمر جیسا جلیل القدر پیغمبر حجرِ اسود کے سامنے کھڑا ہے حجرِ اسود جو کہاں سے آیا ہے جنت سے آیا ہے اور جس کو چومنے کا ثواب ہے اور جو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس نے چوم ہے رسول اللہ کی اقتداء میں اتنے فائدے تو دیتا ہی ہے نا تو حضرت عمر اس کے سامنے کھڑے ہو کہ عمت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے حجرِ اسود اللہ کی قسم مجھے پتا تو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی کو یہاں پہ لبے مبارک لگاتے ہوئے دیکھا ہے بس حضرت عمر کا اگر یہ کول سمجھ آ جائے تو میرے اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے اگر حجرِ اسود حضرت عمر کس کو کہہ رہے ہیں حجرِ اسود کو جس کو رسول اللہ نے بوسا دیا جو جنت سے آیا جس کی لگانے کے اوپر آپ کو پتہ سیرت کے باب میں قریشیوں کا اختلاف اور برکت ہونا یہ سب باتیں ثابت ہیں کہ قیامت کے دن گواہیاں دے گا اس کے بارے میں حضرت عمر اگر یہ کہہ رہے ہیں تو فیروضے کی کیا حصیت ہے نیلم کی کیا حصیت ہے ذرکون کی کیا حصیت ہے جی یہ پتھر پہن لیا جائے نفع مل جائے گا پتھروں سے نفع مل جائے گا شجر حجر قبر آپ لوگ یہاں سے اگر برکات لینا چاہیں گے تو برکت نہیں ملنی برکت ملنی ہے دین اور شریعت کے راستوں پہ بتائے ہوئے اسلوب کے ساتھ اور وہی تبرکات ہیں اسلام میں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ملنی ہے موسیقی